نمشکار دوستو پھر سے حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو دوستو جو لوگ ہمارے چینل سے نئے جڑے ہیں پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں تو دوستو آج کے ٹوپک میں ہم بات کریں گے ہیمٹوما کے بارے میں جس میں ہم بتائیں گے کی ہیمٹوما کیا ہوتا ہے اور ہیمٹوما کس چیز سے بنتا ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہیمٹوما کیا ہوتا ہے جب بھی ہیمٹوما جو ہے سیمپل جب ہم کلیکشن کرتے ہیں اور جب بھی ہم پیشن کو نیڈل لگاتے ہیں تو کچھ ٹائم بعد ان کو ایک ہیمٹوما نام کا ایک سرکل جس کو بولتے ہیں جو سرکل کی طرح ہوتا ہے جس میں کی نیلے رنگ کی سکن ہو جاتی ہے نیلی یا بلیک ہو جاتی ہے اس کو ہیمٹوما کہتے ہیں تو ہیمٹوما ایسا ہے کہ نیڈل لگنے سے ہی نہیں ہو سکتا ہے ہیمٹوما کسی بھی کارن سے کہیں پہ بھی چھوٹ لگتی ہے تو وہ بھی ہیمٹوما ہی کلاتا ہے جیسے آپ کہیں جا رہے ہیں آپ کے پیر میں چھوٹ لگ گئی اور وہ ہیمٹوما ہو سکتا ہے یا آپ کو کسی چیز سے ہاتھ پہ یا پیر پہ کسی نے مارا ہے تو وہ بھی ہیمٹوما ہو سکتا ہے یا آپ کی فنگر یا کوئی بھی سکن کسی چیز کے دباؤ میں آگئی ہے تو وہاں پہ بھی ہیمٹوما ہو سکتا ہے اب ہیمٹوما جو ہوتا کیا ہے? ہیمٹوما میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی سکن ہے وہاں پہ انٹرنل جو بلیڈنگ ہوتی ہے جیسے سکن میں اندر بلیڈنگ ہو گئی ایک تو ایکسٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے کہ آپ کو کہیں پہ چوٹ لگی باہر بلڈ آنے لگا تو اس ٹائم پہ ہیمٹوما نہیں بنے گا ہیمٹوما بنے گا تب جب آپ کی سکن کسی دباؤ میں آ گئی یا کہیں پہ چوٹ لگ گئی اور وہ جو بلیڈنگ ہے وہ آپ کے سکن میں ہو گئی ملوہ وین سے بلڈ نکلا اور آپ کے سکن میں اندر ہی اندر وہ ادھر ادھر فیل گیا تو وہ آپ کو دور سے دکھائی دے گا یا تو وہ نیلے رنگ کا یا بلیک رنگ کا اس میں گھیرا سا ہو جائے گا اس کو ہیمیٹوما کہتے ہیں اب ہیمیٹوما کا جو ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے اب ایسے تو ہیمیٹوما اپروکس آٹھ سے دس دن کے بیچ رہتا ہے اس کے بعد وہ نورمل ہی ٹھیک ہو جاتا ہے وہ نشان دھیرے دھیرے گائب ہو جاتا ہے پھر بھی اس کے لئے مارکٹ میں کافی ساری آپ کسی ڈاکٹر سے سکین ڈاکٹر سے کوئی بھی انٹی سیپٹک جو کریم ہے وہ لگا سکتے ہیں جس سے وہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے یا برف سے آپ اس کو سکھائی کر سکتے ہیں اس سے بھی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اب کچھ میرے دوستیں جنہوں نے پوچھا تھا کہ جب ہم نیڈل لگاتے ہیں تو وہ کس کارن سے ہمیٹوما بن جاتا ہے دیکھیں نیڈل جب آپ وین کو پنچر کرتے ہیں نیڈل جب وین میں لگاتے ہیں تو نیڈل double cross کر جاتی ہے وین کو مالا اوپر سے آپ نے نیڈل میں نیڈل کو لگایا وین میں اور وہ direct وین کو cross کرتے ہوئی double پنچر کر جاتی ہے اس کیس میں ہمیٹوما بن جاتا ہے یا آپ نے سیمپل لینا سٹارٹ کیا اور بلڈ نہیں آیا اس ٹائم آپ نیڈل کو right left move کراتے ہیں اوپر نیچے move کراتے ہیں تو بھی ہمیٹوما ہو سکتا ہے اس میں اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ جو وین ہے ہماری اس سے بلڈ جو نکلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ سکن میں اندر ہی اندر فیل جاتا ہے اس ٹائم ہمیٹوما اس پیشنٹ کو ہو جائے گا تو آپ اس کو تھوڑے دیر پیشنٹ کو جیسے سیمپل لے لیا آپ نے اس کو اچھے سے ٹائٹ سے دبا کے رکھیں اور ان کو بولیں کہ اس کو دس سے پندرہ منٹ تو دبا کے رکھیں اس کے بعد بھی اگر ہمیٹوما بن جاتا ہے تو پھر آپ ان کو صلاح دے سکتے ہیں کہ کوئی انٹی سیپٹک کافی لیبوں میں جو ہے جو کلیکشن روم میں وہیں پہ ایولیبل ہو جاتی تو وہاں سے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں ان کو لگا کے دے سکتے ہیں نیکس ڈے جب بھی کیونکہ ہمیٹوما کا پتا جب چلتا ہے جب پیشنٹ نیکس ڈے آپ کے پاس آتا ہے کہ یہ میرے کو کچھ سکن میں انفیکشن ہو گیا یا کچھ بلیک ہو گیا تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ ہمیٹوما ہو گیا تو ہمیٹوما پہ اگر آپ کے پاس ایولیبل ہے تھرومبو فین جو آتی ہے ایک انٹی سیپٹک آتی ہے جس کو موسلی یوز کرتے ہیں ہمیٹوما میں وہاں پہ آپ یوز کر سکتے ہیں باقی اگر پیشنٹ کو آپ بولیں تو برف سے سکائی بھی وہ کر سکتے ہیں تو وہ ہمیٹوما جلدی ٹھیک ہو جائے گا تو دوستو ہمیٹوما کے بارے میں اور آپ کو اگر کچھ پتا ہے تو آپ ہم سے شیئر کیجئے تاکہ ہم بھی اس چیز کو جان سکیں ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک کر دیجئے شیئر کیجئے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں دوستو شکریہ